اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج پھر وہی اکنئی صبح آج پھر وہی اکنیا سفر تو چلیں آج پھر میں آپ کو لیے چلتا ہوں سارٹ رینج میں جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ سارٹ رینج میں بہت ہی قدیمی مندروں کا ایک سلسلہ ہے جسے کٹاس راج کہا جاتا ہے تو چلیں آج آپ کو سیر کراتے ہیں کٹاس راج کے مندروں کی آج پھر پہلی کی طرح نشتہ کیا موٹر بائک گھومایا اور نکل کھڑے ہوئے اپنی سفر کی جانب تو چلیں ہمارے ساتھ آپ بھی چلتے ہیں ملکے ہاتھوں میں ڈالیں ہاتھ میری تمام ویورز سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیا کریں اور لائک شیئر کر دیا کریں اس سے ہماری حاصل افضائی ہوتی ہے تو چلیں اس سفر پہ چلتے ہیں کلرکہار کو اپنی ادہانی طرف چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے کیونکہ پورا دن لگ جاتا ہے ایک ویڈیو کے بنانے میں تو انشاءاللہ ہم کلرکہار کی سیر بھی کسی دن آپ کو کرائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تو چلیں چلتے ہیں آگے اپنی سفر کی طرف یہ جو مندر ہیں ان کی تاریخ تو صحیح تو میرے رب کوئی معلوم ہے یا جو جس نے تعمیر کیا ہیں لیکن یہ ہے کہ ان میں بعض مندر ایسے ہیں جو کہ پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ ہیں اور پھر جو جو وقت گزرتا گیا بندے آتے گئے اور اپنے کچھ نکچ یہاں مندر وغیرہ بناتے گئے جیسے کہ بیرونی صاحب تھے تو انہوں نے یہاں ایک یورنیویسٹی قائم کی تھی اس کے بعد بودھسٹ کا مندر بھی یہاں ہے سکھوں کا مندر بھی ہے ظاہر ہے کہ سکھوں کا جو ہے وہ تو پانچ سو ساڑھے پانچ سو سال سے پرانے نہیں ہیں تو یہ اس طور میں بنا گئے یعنی پانچ سو سال کی بیچ میں تو لیجی جناب ہم پہنچ گئے مندروں کے ہاتھے میں بہت ہی حکومت نے بہت ہی کام کیا یہاں بہت خوبصورت بہت خوبصورت پارک بنائیا یہاں بہت ہی میند کی ہے گورنمنٹ نے یہاں مجھے یاد ہے بڑی اسی طرح جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بارہ سال تیرہ سال چودہ سال کی عمر میں کیونکہ یہ علاقہ ہماری قریب ہی پڑتا ہے تو ہم یہاں عموماً نکل جائے کرتے تھے خوبصورت پھرنے کے لئے اور یہاں سب کچھ برباد ہی نظر آتا تھا کوئی دیوار نہیں تھی کوئی پارک نہیں تھا ہم یہاں کھیلتے کھوٹتے چیفے مارتے ایک دوسری کو آوازیں لگاتے اور یوں ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے اور ہم واپس آ جائے کرتے تو چلو اچھا ہوا کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا خیال آ گیا کہ ایک قیمتی آساسہ ہے اسے سنبھالنا چاہیے تو اب ماشاءاللہ سے مدل کا ادارہ بہت میند کر رہا ہے بہت کوشش کر رہے ہیں انوار اقسام کے درخت لائے ہیں جو کہ اب ماشاءاللہ سے اچھا گروہ کر رہے ہیں بہت پیارے پیر اعلان بن چکے ہیں سیلیاں بن چکے ہیں اور جو مندر گرنے والے تھے ان کی مینٹینس پر بہت توجہ دے رہے ہیں یہاں کافی سارے مندروں کے ساتھ ایک طالب بھی ہے اسے آپ ایک چھوٹی سی چیل بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ہندو کے لیے بہت ہی مقدس اور ایک پاک جگہ کا مقام رکھتا ہے اگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا فیلحال ایک گائیڈ صاحب کو تکلیف دی ہے رکست کی ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں ان مندروں کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے لڑکپن کے زمانے میں تو یہاں صرف ایک تختی ہوا کرتی تھی جس پہ ان مندروں کی تاریخ لکی ہوئی تھی نہ کوئی چوکیدار ہوتا تھا اور نہ اور کوئی عملے کا بندہ موسیقی تو لیجئے جناب ہمارے گائیڈ صاحب پہنچ چکے ہیں تو شروع کرتے ہیں ان مندروں کے بارے میں کچھ معلومات پہتے ہیں آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں یہ بجان شیو مندر ہے یہ جگہ کا نام کٹاس راج کٹاس ان سیکرت لینگویج کٹاس مینز آنکھ کا آنسو روتی ہوئی آنسو والی جھیل نیچے جو لے گا ہندو مذہب میں اسے آنسو والی جھیل بولتے ہیں ہندو مذہب میں تیسرے بڑے دیوتا شیو یہ شیو کا مندر ہے یہ ساڑھے پانچ ہزار سال پرانہ ٹیمپل ہے ہندو لوگ اس کے اوپر دودھ چڑھاتے ہیں نرگل توڑتے ہیں اسی کے لیے انڈیان ڈیلیکیشن بھی آتا ہے یہ آپ کو رننگ والا ٹیمپل دکھا رہے ہیں ہندو پیپل رہن سیکنڈ ہولی پلیس فرسٹ پشکراج انڈیا راجستان سیکنڈ یہ ہے تو لیجے جناب یہ تھا پہلا مندر گائٹ صاحب بتا رہے تھے ان کی کافی ساری باتیں میری تو سمجھ میں نہیں آئی ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائے یا ہندو بھائی سمجھ سکتے ہیں شاید یہ کچھ ان کی زبان میں بات کر رہے تھے واللہ والا مجھے تو زیادہ سمجھ نہیں آئی یہاں اور بھی کافی سارے مندر ہیں اور گائٹ صاحب کو پھر تکریف دیں گے کہ وہ آگے بھی چل کے ہمیں بتائیں ہنمان کا مندر ہے ایک سب سے اوپر پھر یہاں بریطانیہ کی پولیس نے ایک بلن شہد بنائی تھی تو زمانے میں یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو کہ پختا شہر جس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں کچھ مکان ہوا کرتے تھے اکثر و بیشتر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اب تو ماشاءاللہ کچھ مکانوں کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے لیکن کچھ مکانوں میں رہنے کا ایک اپنا ہی مزہ تھا اب بھی جو بندے موجود ہیں اس دور کے تو وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کچھ مکان گرمیوں میں تھنڈے اور سرژیوں میں گرم ہوا کرتے تھے ان مکانوں میں رہنے کا ایک اپنا ہی مزہ تھا لوگ بھی محبت کرنے والے تھے ایک دوسری کی غم خوشی میں شامل ہونے والے آج تو صاحب کسی کو ٹائم ہی نہیں اپنے آپ سے بھی اپنی جان کے لیے بھی آج کوئی اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا تو کسی کی غم خوشی میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے یہ جو بندے ساٹھ سال یا پچاس سال کی عمر کے اوپر کے ہیں یہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو چلے مندر دیکھتے ہیں پھر سے میں بھی اپنی لے کے بیٹھ گیا یہاں ایک بارہ دری ٹائپ ایک مندر بنا ہوا ہے اپنے گائیڈ کو پھر تکلیف دیا ہے کہ آئیں اور ہمیں سمجھائیں اس کے مطلق کہ یہ کیا ہے تو لیجئے جناب آپ بھی سنیے اور ہم بھی سنتے ہیں یہ بارہ دریل ہون کون سائٹوں پر ٹوائل ہو رہا سینٹر میں ہون ہوتا ہے میجر عبادت ہے ان کی پاڑ جلا کے کی جاتی ہے اور ادھر پندر بیٹھتا ہے اور شادی کا مندر سجا جاتا ہے ہندو لوگ اس کے اوپر دودھ چڑھاتے ہیں ناریل توڑتے ہیں ماتھا ٹکھتے ہیں اسی کے لیے انڈین ڈیلیکیشن آتا ہے یہ شیب مہاراج کی آنگ کا آنسو ہے جو مائی سبتی کی یاد میں وہ روئے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایک یہاں پہ آنسو گرہ تھا اور ایک پوشک راج پوشک راج انڈیا میں راجستان میں دو پویتر چشمیں ہیں یہاں پہ آکے وہ اشنام کرتے ہیں تو لیجے جناب بہردری کے بارے میں آپ نے بھی سنا اور ہم نے بھی اور چشمے کے بارے میں بھی جہاں تک اس چشمے کا تعلق ہے مجھے یاد ہے جب لڑکپن کی عمر تھی تو ہم آتے تھے اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی جو اب بھی موجود ہے اس کے نیچے سے ایک رستہ آتا تھا تو ہم وہاں سے آکے چھلانگیں مارتے تھے اس چشمے کے اندر اتنا پانی نہیں تھا تقریباً آٹھ فٹ دس فٹ تک پانی رہا ہوگا اس ٹیم پہ اور ایک چشمہ تھا یہاں جس سے پانی نکلا کرتا تھا اب تو پانی کا لیول بھی تھوڑا اوپر آ گیا ہے اور چشمے کا بھی پتہ نہیں کہ کہاں گیا بلڈنگیں جو ہے جس میں مندر بھی ہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ یونیورسٹی ٹائپ ایک تو بینونی صاحب نے بنائی تھی اس کے علاوہ بھی یہاں ایک ایسی ملنگ ہے جو کہ یونیورسٹی کی طرز کی لگتی ہے تو یہ تقریباً سب اسی دور کی ہیں بیٹ میں کچھ بعد میں بنی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پکا کام ہوا دو دو ڈھائی ڈھائی فٹ کی چوڑی دیواریں اور نقش و نگار بہت خوبصورت کندہ تھی ان پہ جو کہ وقت کے ساتھ خراب ہوتے رہے بعد میں گورنمنٹ پاکستان نے انہیں سنبھال لیا تو چلے الحمدللہ ایک اساسہ تھا جو بچ گیا کئی بلگوں کے چھت جو اس ٹیم سے کھڑے ہیں جن میں لکڑی کے بھی چھت ہیں اور پتھروں کے بھی جو گھومت نمہ چھت تھے پتھروں کے ان میں لکڑی استعمال نہیں ہوئی وہ بھی اب تک کھڑے ہیں اور وہ پرانی لکڑی بھی جو چھتوں میں استعمال ہوئی وہ بھی اب تک کھڑی ہوئی ہے اور بازے دروازے بھی اس ٹیم سے یعنی چار ہزار پانچ ہزار سال سے اب تک موجود ہیں پاکستان بننے کے بعد ہندو یہاں نہیں آتے تھے کفیر ستا لیکن اب یہاں ہندو ہندوستان سے بھی اور دنیا سے بھی آتے ہیں پاکستان کے ہندو جو پشاور کے علاقے میں یا ہمارے سندھ کے علاقے میں یا بلوچستان کے علاقے میں اب وہ آتے ہیں تقریباً سال میں دو دفعہ اور ویسے بھی گائے بگائے چھوٹے 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 گروپ آتے رہتے ہیں یہاں آنے کے لیے پھر وہی جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اب ایم ٹو سے آئے موٹروے لاہور اور اسلام آباد سے آنے والی تو خوبصورت اور بہتر رستہ جو ہے یہ کلرکہر انٹرچینج ہے ویسے تو چکوال سے دو رستے جاتے ہیں اگر آپ جی ٹی روڈ سے آئے تو چکوال پہنچ کے چوہ موٹ سے پہلے چوہ سیدن شاہ جائے اور چوہ سیدن شاہ سے تقریباً دس منٹ لگتے ہیں کٹاس مندر پہ اور اگر موٹروے سے آئیں اسلام آباد یا لاہور کی طرف سے تو کلرکہر انٹرچینج سے اگزٹ لے لے اور تقریباً پچیس کلومیٹر کلرکہر سے کٹاس کا راستہ ہے سلک ٹھیک ہے گزارہ ہو جاتا ہے لیکن ادنی کوئی خاص نہیں جیسے آپ موٹروے کہیں یا کارپٹ کہیں باقی ایسی پلیسز پہ آنے کے لیے ضرور آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اچھا کیمرا اپنے ساتھ لے کے آئیں کیونکہ بندہ روز تو آ نہیں سکتا تو چلو جب آئے تو بندہ تصویر بنا لیتا ہے ایک پھر وہی مسئلہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بات کی تھی کہ جس بھی مہمے کے انڈر یہ آتے ہیں مندر انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے عملے کا خیال کریں کیونکہ اگر کوئی یوٹیوبر آ جائے تو اسے کیمرے سے ویڈیو نہیں بنانے دیتے کہتے ہیں کہ موبائل سے بنا لیں کیمرے سے نہیں بنا سکتے آپ آرڈر نہیں ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کیمرے سے بنائی جائے ویڈیو یا موبائل سے بنائی جائی تو کیا فرق ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ویڈیو نہیں بنیں گے دنیا نہیں دیکھے گی تو بندے یہاں کیسے آئیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب ہم اپنے لکپن میں یہاں آیا کرتے تھے تو کوئی بھی بندہ یہاں نہیں آتا تھا جب بندے آنے شروع ہوئے لوگوں کو پتہ چلا لوگوں نے ویڈیو دیکھنی شروع کی تو اب ما شاء اللہ کافی رچ رہتا ہے یہاں تو اس طرح علاقے میں خوشحالی آتی ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے میری تنقید تنقید دشمنی کے لیے نہیں ہے میری تنقید ہے براہ صلاح کے لیے تو ان چیزوں کا متلکہ محکمے کو خیال کرنا چاہیے اب یہاں یہ آل ہے کہ اگر آپ کے پاس کیمرہ ہو آپ آئیں اور بغیر مسکرائے اندر چلے جائیں تو آپ کو کیمرہ علاو نہیں ہوتا لیکن اگر تھوڑا سا مسکراء دیں تو پھر آپ کیمرہ اپنے سر پر رکھ کے لے جائیں مجھے امید ہے کہ میرے بات کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے خاص کر کے متلکہ محکمہ اگر میری بات میں کوئی شک ہو تو کوئی بھی کوئی بھی محکمہ مجھے بلا لے میں سامنے آ جاؤں گا مجھے کوئی حرج نہیں سامنے آنے میں چلیں جی یہ گلے شکوے تو چلتی ہی رہیں گے ظاہر ہے بندہ اپنوں سے ہی گلے کرتا ہے غیروں سے تو نہیں کر سکتا مجھے کوئی شکریہ anxiản Laser مجھے کوئی شکریہ مجھے کوئی باagi مجھے کوئی شکریہ تک را Uglo blocks موسیقی 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 موسیقی